یہی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اس کا گھر سے باہر قدم نکالنا حرام ہے ناجائز آپ کو ناغوار ہوگی ہماری آدازی پر پامل بھی لگ رہی ہے مگر اب اسے کیا کیلئے گا تو جیسے اللہ کو آپ نے اللہ مانا ہے اس نے یہی حکم دیا تو میں تو ایک بات سے کہا ہوں یا تو سرے سے اللہ ہی کو نہ مانو یا ماننا ہے تو پھر اس کی بات بھی مانو میں آپ کے سامنے دوسرا ذکرہ سنا ہوگا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو ہر قدم پر دوزق میں ایک گھر بنتا جاتا ہے میں واقف ہوں ان تاریم یافتہ جوروں سے ان میں بیویوں سے کہ اگر شوہر نے بیوی کو روگنے کی کوشش کی کہ تم بغیر اجازت کی جاتی ہو ان کا یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو اب اس نئے زمانے میں نہیں چلے گی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پرانے زمانے والا دین بھی نئے زمانے میں بدل گیا ہو تو آپ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتے ہو جیسے لگر دین نہ قابلے ترمین ہے تو دین ہمارے لیے نہیں پلٹے گا ہم کو دین کے لیے پلٹ کیانا پڑے گا کبھی کبھی میں نے یہ بھی سنا کہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں آخر میرے پرخورت لوگ رہتی ہیں کوئی لوگی نہیں ہے کہ حرابی کا ذاتی واقعہ ہو بہت سے واقعات پلو سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں ان کا آپ جو ہمارے باہر جانے پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو ہمارے کرکٹر پر اعتماد نہیں عزیزو اعتماد کا سوال نہیں پیدا ہوتا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نے اعتماد کیا ہوتا تو نکلنے کی ازادتی بیدی ہوتی جب اس نے روکا ہے تو شوہر کو روکنے کا حق ہے اور جب شوہر کو روکنے کا حق ہے تو کیوں باہر قدم نکال کے گوزپ میں گھر بنائیے جو نہ گھر میں قدم رکھ کے جنت میں گھر بنانا چاہیے شروع تھی یہ افرادات اور بھی افرادات اور بھی افرادات اور بھی